اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیلنگ فین ہے تو آج سیلنگ فین کی وائنڈنگ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستوں یہ سیلنگ فین بہت اولڈ مارڈل کا سیلنگ فین ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا اگر آپ وائنڈنگ کے کام سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی دوستوں یہ بہت ہی اولڈ مارڈل کا پنکھا ہے اور جیسا کہ میں نے اسے کھول دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وزن بھی بہت زیادہ ہے اس پنکھے کی بارڈی بہت موٹی بارڈی بنائی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اسٹیٹر بھی تقریباً سوہ انچے کے قریب اس کا اسٹیٹر کی موٹائی ہے اور میں اس کے نیچے کا حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی گہرا ہے اس کا نیچے والا حصہ بھی بہت بڑا ہے یہ نیچے کا کور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کور دی گئی ہے اور اس میں تقریباً تین چار کلو کا صرف نیچلا کور مجھے لگ رہا ہے اگر میں اس کو وزن کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ پنکھا بہت وزنی ہے تو میں اس کور کا وزن بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کتنی گہری ہے اور کتنا یہ بڑا پنکھا ہے تو پہلے میں اس کا وزن کرتا ہوں دوستوں میں اس کی کور کا وزن کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس سو گرام بائیس سو تھرٹی تھری آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس سو تیس گرام کے قریب اس کا صرف وزن ہے یعنی ڈھائی کلو کے قریب وہ صرف پنکھے کا نیچلا کور ہے اور اگر پورا پنکھے کا وزن کریں گے تو اب میں اوپر والے حصے کو رکھتا ہوں اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انچاس سو گرام وزن ہے تقریباً پانچ کلو میں پچاس ساٹھ گرام کم ہم ہیں پانچ کلو میں اور دو کلو یہ ہے تو تقریباً سات کلو گرام کا یہ پنکھا ہے اور آپ سمجھے آپ اگر وائنڈر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں سات کلو گرام کے پنکھے کو وائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ وائنڈر نہیں ہیں آپ ایک عام آدمی ہیں اور آپ کا یہ پنکھا اس طرح کا پنکھا گھر پہ ہے اور وہ جل جاتا ہے تو آپ کسی ایسے شاپ سے اس کی وائنڈنگ کرائیں ایسے دکاندار ایسے الیکٹیشن سے وائنڈنگ کرائیں جو کافی تجربہ کار ہو اور جو جس کی اسپیرینس اچھی ہو کسی نئے وائنڈر سے اگر آپ اس کی وائنڈنگ کرائیں گے تو وہ پنکھا صحیح طرح سے وائنڈ نہیں کر پائے گا اور اس میں آپ کو ریزنڈ نہیں ملے گا پنکھے کا سپیڈ نہیں ہوگی تو اس میں بہت سارے فائلٹ آ جاتے ہیں اگر کوئی نئے وائنڈر اس کو کرے تو تو اس کے لئے پرانے ٹیکنیشن یا پھر تجربہ کار ٹیکنیشن کی ضرورت ہوتی ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بھاری پنکھے کا فارمولا میں پورا بتا سکوں اور اس کی وائنڈنگ کا پورا تریکار میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکوں تو پہلے اس پنکھے کی کور کو کھول لیتے ہیں اور اس کے شٹیٹر کو باہر نکالتے ہیں جی تو دوستوں یہ پنکھا ہم نے مقمل طور پر کھول دیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شٹیٹر اوپن ہو چکا ہے باہر آ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی آپ کو میں دکھانے کو کوشش کر رہا ہوں اس کی شٹارٹنگ کی رننگ کی طارے اس کی صحیح ہیں اس کی رننگ کی طارے صحیح ہیں اور شٹارٹنگ کی طارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ ہو چکی ہیں اس ویاء سے یہ پنکھا سپیڈ نہیں مار رہا بلکل سلو سلو گھوم رہا ہے تو ہم اسے پوری طرح سے نئی ویائنڈنگ کریں گے اسے کسی کاریگر نے پہلے بھی بنایا ہے میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں آج کل ہمارے باس کاریگر ایسے ہوتے ہیں جو پنکھے کو پورا نہیں بناتے جب لیتے ہیں ویائنڈنگ کی پوری بات کر لیتے ہیں پیسے پوری لے لیتے ہیں اور ویائنڈنگ آرہی کرتے ہیں جیسا کہ اس میں کیا گیا ہے میں آپ کو قریب سے دکھانے کوشش کر رہا ہوں جی دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں یہ بالکل نیا پیپر آپ کو دکھ رہا ہوگا اور پیچھے والے میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں پرانی پیپر ہے اور یہ پیپر بھی کڑک ہو چکی ہے یہ پیپر میں ہاتھ مارنے سے خراب ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیپر نیا ہے اور یہ تارے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ پرانا پیپر ڈالا ہوا ہے اور یہ تار بھی پرانی ہے آپ کو یہاں سے بھی دیکھ رہا ہوگا یہ پیپر پرانے لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اوپر والے میں نیا پیپر لگا ہوا ہے تو دوستو باسکاریگر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روزی کو خود حرام کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے جو بھی بندہ کام کرے پوری امانداری کے ساتھ کرے آخر کار ایک دن سب نے مرنا ہے اور اللہ کو مو دکھانا ہے بہرحال دوستو اس پنکھے کو اب ہم نئی طرح سے وینڈ کریں گے اور اس کی وینڈنگ کا پورا تریقیقار دکھائیں گے آپ اس میں آخر تک میرا ساتھ رہے ہیں اس کا فارمولا بہت اہم ہے جو آپ کی کام آئے گا تو پہلے اس پنکھے کو ہم صفائی کریں گے پیپر ڈالیں گے نیسی ریسے اور پھر اس کی وینڈنگ کریں گے چلیے اس کی صفائی کر لیتے ہیں جی دوستو اس پنکھے کے اسٹیٹر میں پیپر ہم نے ڈال دیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے اسے ماشین میں سیٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں سٹارٹنگ کی کوئلیں بنائیں گے اور 32 نمبر کوپر وائر سے ہم اس میں ٹوٹل آٹ کوئلیں بنائیں گے یہ 32 سالات کا پنکھا ہے آٹ کوئل اندر ہوگی آٹ کوئل باہر ہوگی ایک انچ اس کا اسٹیٹر ہے اس کی اسٹیٹر جو ہے آم پنکھوں سے زیادہ موٹی ہے اور یہ بہت ہی بھاری باڑی کا پنکھا ہے اس کا فارمولا ہمیں بہت ہی خاص طریقے کار سے دینا پڑے گا اگر ہم نے ذرا سے بھی فارمولے میں گلتی ہوئی یا وائر گیج میں ہم نے تھوڑا سا مشٹیک کیا تو یہ سپیڈ نہیں مارے گا تو میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس کا فارمولا بنایا ہے کہ یہ اسٹارٹنگ کے لیے ہم 32 نمبر کاپر وائر سے 550 ٹرن دیں گے اور ڈبل ٹاپ کاریکشن ہوگا اور پھر اس کے بعد رننگ کی کوئلیں ڈالیں گے تو پہلے ہم اسٹارٹنگ کی کوئلیں بنا لیتے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور کوئلیں گے کوئلیں گے ڈال Có کوئلیں گے اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح ایزی کام ہے مچین میں پنکھا بنانا مچین کے ذریعے دوستو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی سے پنکھا تیار ہو جاتا ہے اور اس کی پولیٹی بھی بہت اچھی رہتی ہے دوستو اس میں ڈبل تاب کنیکشن ہو رہا ہے جسے ایک سے چار بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تار یہاں سے نکل کے جا رہی ہے اور یہ ایک دو چوتھے میں جا کے لگ رہی ہے جلد veel ہیں جلد غلی اس پنکھے کے سٹیٹر میں سٹارٹنگ کی کوئلیں ڈل چکی ہیں اور اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس میں ڈبل ٹاپ کنیکشن ہیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھانے کوئش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے جا کے یہاں پہ مل رہا ہے یہ یہاں سے جا کے یہاں پہ مل رہا ہے تو یہ یہاں سے اگر یہاں ملتا ہے تو ٹاپ ٹاپ کہا جاتا ہے اور جب ایک چھوڑ کے یہاں سے یہ دیکھیں ایک دو دو کھانے چھوڑ کے یہ چونتے میں مل رہا تو ایک سے چار بھی اسے کنیکشن کہتے ہیں اور ڈبل ٹاپ بھی کہتے ہیں تو دوستوں اب ہم اس میں پیپر ڈالیں گے اور اس کے بعد رننگ کی کوئلیں ڈالیں گے اس میں ہم نے بتیس نمبر کوپر وائر سے پان سو پچاس ٹرن ہر کوئل میں دیئے ہیں ٹوٹل آٹ کوئلیں ہیں بتیس سالٹ کا پنکھا ہے تو پہلے ان سب میں پیپر ڈال کے ان کو ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم رننگ کی کوئلیں ڈالیں گے جی تو دوستوں بتیس سالٹ سیلنگ فین کے اسٹیٹر میں اسٹارٹنگ کی کوئلیں ڈال دی گئی ہیں اور سارے کام مکمل ہو گئے ہیں اب ہم رننگ کے لیے اس میں کوئلیں ڈالیں گے اور اسٹارٹنگ میں ہم نے بتیس نمبر کوپر وائر سے پان سو پچاس ٹرن دیئے ہیں کنکشن ایک سے چار کیا ہے یعنی ڈبل ٹوپ کیا ہے اب ہم اوپر میں بھی بتیس نمبر کوپر وائر سے کوئلیں بنایں گے اور اس کے بھی کنکشن اسٹارٹنگ کی طرح سیم ہوں گے یعنی ایک سے چار ڈبل ٹوپ کنکشن ہوں گا تو چلیے رننگ کی کوئلیں بناتے ہیں تو چلیے رنگ کی کوئلیں بناتے ہیں دوستوں اس سٹٹیٹر میں اسٹارٹنگ کی کوئلیں بھی ڈل گئی ہیں اور رننگ کی کوئلیں بھی ڈل گئی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسٹارٹنگ کے لیے 550 ترن 32 نمبر کاپر وائر استعمال کیا اور رننگ کے لیے ہم نے 500 ترن 32 نمبر کاپر وائر استعمال کیا ہے اندر بھی کنیکشن جو ہے اندر کے کنیکشن 1,4 یعنی ڈبل ٹاپ اور اوپر بھی کنیکشن 1,4 یعنی ڈبل ٹاپ ہے تو یہ دوستوں یہ بہت ہی بھاری بارڈی کا پنکھا ہے ایک انچ اس کا اسٹیٹر کی موٹائی ہے اور بہت وزنی اسٹیٹر ہے اور اس کی جو بارڈی ہے خالی بارڈی اس کی تقریباً پانچ کلو کی بارڈی ہے اسٹیٹر کے علاوہ میں نے شروع میں آپ کو وزن کر کے بھی دکھایا ہے تو یہ فارمولا بہت سوچ سمجھ کے میں نے اس میں ڈالا ہے کہ یہ اس وقت کے حساب سے بجلی بھی پوری نہیں ہوتی ہے اور پنکھے کو سپیڈ میں گھومانا بھی ہے تو یہ بہت اولڈ مارڈل کا پنکھا ہے اور انشاءاللہ تالہ یہ بہت اس فارمولا سے یہ پنکھا بہت ہی اچھی طرح سے سپیڈ دے گا اور صحیح چلے گا اس کی لائف بھی اچھی ہوگی تو اب اسے اب اس کی وائنڈنگ کو ہم کمپلیٹ کر کے اسے فٹنگ کریں گے اور فٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پنکھے کی سپیڈ بھی دکھائیں گے تو آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آخر تک میرے ساتھ رہا کریں میری ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھا کریں کہ میرے جو بتانے کا سمجھانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام کا ہر ایک طریقہ اور ہر ایک خاص پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو سمجھاؤں ہمارے زیادر دوست کمنٹ میں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہر پنکھے کے فارمولے اور بنانے کا طریقہ ہمیں بتایا کریں تو اس وجہ سے میں ہر طرح کی پنکھے کی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ہر طرح کی اسٹیٹر اور ہر قسم کے پنکھے کا ویڈنگ کا طریقہ سمجھ میں آسکے تو چلیے پہلے اس کے کنیکشن کو مکمل کر کے اس میں لیڈے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے فٹنگ کر کے چلاتے ہیں جی دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلنگ فین کا اسٹیٹر ویڈنگ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے فٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو پھر سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی اس کی بھاری باڈی ہے اور یہ بڑے سائز کا پنکھا ہے اور اب اور اب ہم اسے فٹنگ کریں گے اس کے بعد اس کے کنیکشن کریں گے ہم نے بیرنگ کو گریس کر دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گریس کا ڈببہ یہاں رکھا ہوا اور اوپر کے کور سب سے پہلے ہم لگائیں گے اور اس کے بعد نشرا کور کو فٹ کریں گے پھر یہ پنکھا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں پن لگانے کے بعد اسے ہم کھولنے کی کوئش کر رہے ہیں لیکن یہ پنکھا نہیں کھول گا تو یہ پن لگانے کے بعد یہ ضرور چیک کرنا چاہیے نے پا ساخنے کھولا چھے پیate شے پا ساخنے کے چاہیے يگہ پا کھولا میگے پا ساخنے پا کھول Orbe کو کھول ساخنے موسیقی جی دوستو یہ پنکھا مکمل دور پر فیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور اس کے طرح کی کار بھی آپ کو دکھائیں گے تو چاہیے کنیکشن کر لیتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پنکھے کا سپلائی چیک کر جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلک اور کرینتار ہے اور اس میں بلب جل رہی ہے اب ہم لال والے میں چیک کریں گے دیکھیں لال میں یہ نہیں جل رہا ہے لال اور بلیک ہم دونوں ریڈ لگائیں گے یہ دیکھیں اس میں بلب زیادہ تیز شو کر رہا ہے تو یہ جو ہے رننگ کی تار ہے اس میں ہم کیپسٹر کی چال سیدھی ہوگی چال ہم نے اس ریڈ تار میں سیدھا رکھنا ہے اور اس کا بھی پورا تریکی کار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک رننگ ایک شٹارٹنگ کی تاروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور یہ کامن بن جاتا ہے یہ تار جو ہے ہم باہر سے جو تار آ رہی ہے یہ مین لیٹ کی اس میں لگا دیں گے یہ ایک تار کا کنیکشن اس طرح ہوگا اور یہ رننگ شٹارٹنگ کی دو تاریں ہیں یہ دیکھیں ایک رننگ ایک شٹارٹنگ رہے گئے یہ دونوں ہم نے ملا دیا یہ کامن بن گئے یہ ڈائریک اوپر کی تار اس میں لگ جائے گی اور ان دونوں میں ہم کیپشل کی تاریں لگا دیں گے چال ہم نے لال والے پر سیدھا رکھنا ہے ہم نے دیکھیں سریز لیڈ کی تار ایک ہم نے یہاں پر چپک کیپشل کی لال تار میں لگایا آپ دوسرے کامن میں تٹچ کریں گے یہ دیکھیں یہ الٹا گھوم رہا ہے اب ہم نے چال سیدھا کرنا ہے آپ یہ گوھر سے دیکھیں چال ہر پنکھی کا اسی طرح الٹا یا سیدھا کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے یہ لال وائر کو کھولا یہاں سے کھولا اور یہ دیکھیں یہ جو کامن میں یہ کامن کے لال وائر یہاں لگا دیں گے اور یہ تار ہم کامن میں یہاں لگا دیں گے بن سامر ہے آنم دوستان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چال سیدھا ہو گیا ہے ہم اسے پکا کریں گے ہم اسے پکا کریں گے دوستان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رننگ سٹارڈنگ کی ایک تار دونوں تارا پس ہم مل گئے کامن بن گئے اور یہ اوپر ڈائریک والے تار میں لگ گئی ہے اور ایک تار ہم نے سٹارٹنگ کے کیپسٹر میں دے دیا ہے اور اب ہم یہ دیکھیں ایک رننگ کے تار جو ہے رننگ کے تار یہ ریڈ والی ہے اور اس تار میں یہ اوپر سے جو تار آ رہی وہ بھی مل گئی ہے اب یہ ہم کیپسٹر میں اس طرح لگا دیں گے اور یہ کنیکشن مکمل ہو جائے گا چاہ زنinho سیکھ كلمہ سکھ 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 جی تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سیلنگ پین کو چھت پر لگا دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے سپیڈ بھی اس کی بہت اچھی ہے اور پنکھے کا لک بھی بہت اچھا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ ان کے بھی معلومات میں اضافہ ہو اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں کہ نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے دوستوں اپنا بہت بہت خیار لکھے گا دوستوں اپنا بیدای